میرا خیال تھا کہ جیل میں صرف عادی مجرمی قید ہوتے ہیں لیکن میں غلط تھا کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے کہ لاہور کی ایک جیل میں میرا جانا ہوا تو وہاں ایک ایسے اللہ کے مجاہی سے ملاقات ہوئی جن کے ایمان کی تاثیر ابھی تک اپنے سینے میں محسوس کر رہا خوبصورت داڑی پر نور چہرہ سنت مطابق لباز انچا لمبا قد چوڑا سینہ سبر اور شکر کے سجدوں کے نشان چہرے پر واضح نظر آ رہے تھے نماز کا وقت ہوا تو خود ہی بیرک میں مجاہدانہ آزان دی اور اس آجز کو فرمانے لگے کہ عبدالوارض بھئی میری خواہش ہے کہ میں آپ کے اقتدام نماز پڑھوں جبکہ میری خواہش تھی کہ میں اس اللہ کے شیر کے پیچھے اپنی نماز ادا کروں ممکن ہے کہ آج کی میری یہ نماز قبول ہی ہو جائے لیکن ان کا حکم اپنی خواہش پر مقدم تصور کرتے ہوئے سر خم تسلیم کر دیا اور زندگی میں پہلی بار قلعہ نمہ انچی دیواروں میں دیو قامت بڑے بند دروازے وسیع جال اور مضبوط صلاحوں کے پیچھے نماز پڑھنے اور پڑھانے کا اتفاق ہوا جہاں زندگی مختلف ہی نہیں بلکہ مشکل ترین بھی تھی تکبیر تحریمہ تاؤز و تسمیہ کے بعد جب میں نے سور فاتحہ کی پہلی آیت تلاوت کی یعنی الحمدللہ رب العالمین تو عقل نے ترجمہ اور دل نے تفسیر شروع کر دی ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آزاد وطن بھی عطا کیا اور آزاد بدن بھی قبول اسلام کی آزادی بھی دی اور حصول ایمان کی بھی پھر ادائیگی نماز، حج، عمرہ، زکاة کی آزادی جہاد اور دعوت و ارشاد کی آزادی بیوی کو ستانے، منانے، ہنسانے کی آزادی بچوں سے کھیلنے، کھلانے، کھلونے، دلانے اور دوڑ لگانے کی آزادی والدین کا روزانہ دیدار اور خدمت، توازو اور پاؤں دبانے کی آزادی محسن، استاد، دوست، احباب اور علماء کرام میں آنے جانے کی آزادی خوشک و تر، من پسند اور لذیذ کھانا کھانے کی آزادی جس نے ہمیں ہواوں اور فضاؤں میں، شہر اور گاؤں میں آنے جانے کی آزادی عطا فرما رکھی ہے یقیناً سب تعریفیں بھی اسی اللہ کے لیے ہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے الحمدللہ رب العالمین آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں میں اس اللہ کے ولی کی شاکیرانہ اور سابرانہ گفتگو سن کر مہوے حیرت تھا کہ ہم تو آزاد ہیں مگر پھر بھی اللہ سے ناراض ہیں یہ دو دہائیوں سے مقید ہیں مگر پھر بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہوئے پڑے ہیں ہم ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہیں مگر پھر بھی خواہشات کا قاسہ ہے کہ برتا ہی نہیں اور یہ بے شمار نعمتوں سے روک دیے گئے ہیں مگر پھر بھی کفایت اشاری اور شکر گزاری نے تسلیم و رضا کا ہوگر بنا رکھا ہے ان کی مختلف موضوعات پر حکیمانہ گفتگو سن کر خیال آ رہا تھا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب آزاد ہوتا ہے تو رضا الہی کے لیے دعوت و تبلیغ اور جہاد کرتا ہے اور جب قید کر دیا جاتا ہے تو اللہ کی آیات اور اس کی کائنات پر غور و فکر تدبر و تفکر کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے شاید اقبال نے انہی ایمان والوں کی تفسیر میں یہ شیر کہا تھا جہاں میں اہل ایمان صورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا ناچاہنے کے باوجود بھی واپس آنا پڑا چونکہ جیل میں موبائل کی اجازت نہیں اس لیے گاڑی میں بیٹھتے ہی موبائل دیکھا تو کال ووٹس ایپ اور میسیجز کی ایک لمبی لسٹ موجود تھے دیکھنا شروع کیا تو دیکھتا ہی چلا گیا تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب موبائل کے سہر سے آزاد ہوا تو احساس ہوا کہ قید وہ نہیں جن سے مل کر آ رہا ہوں بلکہ قیدی تو ہم ہے وہ قید ہو کر بھی آزاد ہے اور ہم آزاد ہو کر بھی قید ہیں اپنی ہوائے نفس کے اور خواہشاتے قفس کے موسیقی 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 موسیقی